موسیقی دلی کے راملی لا میدان میں آج بی جی پی کی ریلی ہو رہی ہے یہ ریلی وزیراعظم کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے منعقد کی جا رہی ہے اس کے لئے پوری دلی میں الگ الگ مقامات پر دستقی مہم بھی چلائی گئی ہے دلی کے غیر قانونی کالونیوں کو پکا کرنے سے متعلق بال پارلیمنٹ کے سرماعی اجلاس میں منظور ہوا تھا جس سے ان کالونیوں میں رہنے والے چالیس لاکھ سے زائد افراد کو فائدہ ہوا ہے برسوں سے جائدات کے حق کا خواب دیکھنے والے کا خواب پورا ہوا ہے ریلی کو بی جے پی لیڈر خطاب کر رہی ہیں مہراشت میں ممبئی کے گھاٹ کوپر میں شہریہ ترمیم قانون کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور بینگلورو میں بھی شہریہ ترمیم قانون کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں شامل بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ان دور میں بھی شہری ترمیمی قانون کی حمایت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں طلبہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی بی جے پی نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن ملک کو گمراہ کر رہا ہے اور شہری ترمیمی قانون سے مطالق غلط فہمیاں پھیلا کر ملک بنوی دہشت کا محول پیدا کر رہا ہے جنہی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تملناڈو میں بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل گانیشن نے کہا کہ شہری ترمیمی قانون پر لوگوں نے جھوٹ کی پہچان کر لی ہے اور اب لوگ اس کی حمایت کر رہی ہیں شہری ترمیمی قانون پر مجھے کمسان کے دوران بڑی تعداد میں لوگ اس کی حمایت میں بھی سامنے آ رہے ہیں ملک کے گیارسوں ماہرین تعلیم دانشور اور سائنس دانوں نے پاکستان بنگلہ دش اور افغانستان سے مذہب کی بنیاد پر زیادتی کے شکار ہو کر آئے غیر مسلم پناہ گزینوں کو شہریت دینے والے قانون کی حمایت کی ہے انہوں نے نئے قانون کو جائز ٹھہراتے ہوئے ایک بیان چاری کیا اور لوگ سبھا سپیکر اوم برلا نے دیر شب راجانی دیکھ لی کہ ایمس ہاسپیٹرلس کے قریبی علاقوں میں سڑک پر سو رہے شہریوں کے درمیان پہنچ کر ان کے حالات کا جائز علیہ لوگ سبھا سپیکر نے لوگوں کے درمیان کمبل بھی تقسیم کی موسم کا حال ہمارچل پردیش اور جمہ کشمیر میں تازہ برفواری سے پورے شمال بھارت میں کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے جمہ کشمیر میں گزشتہ دس دنوں سے سرد لہر کا قہر جاری ہے پوری وادی میں کم از کم درجہ حرارہ صفر سے بھی کئی ڈگری نیچے برقرار ہے محکمہ موسمیات نے اپنی پیشنگوئی میں کہا ہے کہ وادی میں آئندہ جمعہ تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ہمارچل پردیش کے بالا علاقوں میں تازہ برفواری اور بارش ہوئی ہے ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم درجہ حرارہ ایک سے دو ڈگری سیل سے اس نیچے گر گیا ہے ریاست میکلونگ سب سے زیادہ سرد مقام رہا ادھر پنجاب اور ہریانہ کے زیادہ تحیصوں میں بھی کپ کپا دینے والی سردی پڑ رہی ہے دونوں ریاستوں کے کئی حصے میں گھنہ کوہرہ بھی چھایا ہوا ہے راجزانی دل میں بھی کڑاکی کے سردی ہے کوہری کے وجہ سے آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے ناظرین یہ دیس وقت کی خاص خبریں اسے کے ساتھ ہمیں دی جائے اجازت آدھا